اعوذ باللہ حمد شیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سادیا آپ کی دوست محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے حرمت والا عزت والا مہینہ اور اس کی برکات ہر مہینے کی اپنی افادیت اور برکات ہیں لیکن یہ سال کا مسلمان مسلم سال کا اسلامیک سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی حرمت والا اور یہ مال و دولت پر برکت والا مہینہ ہے کاروبار میں ترقی والا مہینہ ہے اپنے گھر کی خواہش رکھنے والوں کی خواہشیں پوری کرنے والا مہینہ ہے مالی مسائل سے نکلنے والا مہینہ ہے مطلب ان کے لئے اگر اس حوالے سے مالی مسائل کے دروازے کھلتے ہیں سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے رزق تقسیم ہوتا ہے باتا جاتا ہے رزق کا حوالے سے آپ دعائیں کریں مطلب رزق تو ہمیشہ ہی سارا روز ہی بڑھتا ہے آشورہ سے پہلے جو ٹائم ہے اس پہ آپ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت و برکت سے آپ کے رزق مضافہ کرے گا آپ کا کرزہ اترے گا آپ کو اپنے گھر کی خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ وہ خواہش پوری فرمائیں گے اور بس اللہ کے ساتھ جب بھی مانگیں ایک یقین کے ساتھ اعتماد کے ساتھ محبت کے ساتھ دھونس کے ساتھ میرا حق ہے مجھے دو ہم نے کس کے پاس جانا ہے اللہ تیرے پاس ہی تو آنا ہے تیرے علاوہ ہے کون جو دے سکتا ہے تیرے علاوہ کوئی دے سکتا ہوتا تو ہم سوچتے ہیں نا تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو دے سکتا ہے ہم اچھے ہیں برے ہیں گناہگار ہیں ہمیں ہزار خامی ہیں بندے تیرے ہی ہیں اور تیرے علاوہ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ہم ہر چیز کر کے برائیاں کر کے بھی اٹھا کے پھر تیرے پاس آ جاتے ہیں کیونکہ کوئی ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے رب کے سوا اللہ سے جب مانگے حق سے مانگے پیار سے مانگے گبگڑا کے مانگے عقیدت سے مانگے محبت اس میں کھول کے مانگے تو پھر آپ دیکھئے گا کہ آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں اور جو دعا نا قبول ہو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کے لئے آخرت کے لئے رکھتی گئی ہے اور جب آپ اس کا عجر و سب آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوتی سب دعا آخرتی کے لئے رکھتی جاتی ہیں پرحل ہم تھوڑے لالچی ہیں ہم تمنا ہیں ہماری خواہشات ہیں نفس ہیں اللہ نے اس طرح بنایا ہے کہ سب چیزیں موجود ہیں تو ہمیں دنیا میں بھی چیزیں چاہیے ہیں اور آخرت میں بھی چاہیے ہیں اور میرے رب کے پاس کوئی کمی تھوڑی ہے کہ دنیا میں دے گا تو آخرت میں نہیں دے گا ہمیں دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا یہ میرا اپنے رب سے گمان ہے اور میرا اپنے رب پہ مان ہے ایک وہی تو ہے جس میں مان کر سکتے ہیں باقی تو سارے رشتے سارے ناتے ہر چیز دھوئے کی طرح غائب ہو جاتی ہے مشکل حالات میں لیکن ایک رب کی ذات ہے جو کھڑی رہتی ہے ہر حالات میں اس کے ساتھ بھی کھڑی رہتی ہے جو اس کے وجید کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے جو اللہ کی ذات پاک کا منحرف ہوتا ہے کافر ہوتا ہے یا منکر ہوتا ہے اللہ تو اس کے ساتھ بھی کھڑا ہوتا ہے اللہ تو اس کو بھی رزق دیتا ہے اللہ اس کو بارش بھی دیتا ہے پانی بھی دیتا ہے اکسیجن بھی دیتا ہے اللہ اپنی اکسیجن روک لے نہیں میں دیتا تو کجھا مجھے مانتا ہے تو لے لے اکسیجن اپنے کسی سے میں نہیں دیتا تجھے جہاں میں تجھے پانی نہیں دیتا جہاں میں تجھے ہوا نہیں دیتا جہاں میں تجھے زمین ہی نہیں دیتا جہاں میں تجھے اگلی سانس نہیں دیتا لیکن وہ تو رب ہے نا رب تو دیتا ہے اس کو تو پتا ہے نا کہ میں ہی مالک ہوں انہوں نے جانا کدھر ہے میری مخلوق ہے راستے سے بٹکی ہے ابلیس کے راستے پر چل پڑی ہے مخلوق تو میری ہے نا آنا انہوں نے آخر میں میرے پاس ہی ہے تو اپنے رب کے حضور باوضو ہو کر آپ جو ہے اللہ سے یہ خاص طور پر ساتھویں محرم کے دن آپ اپنے لیے سب ہی دن بہت مقدس ہوتے ہیں لیکن ذرا اس تاریخ کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے تو اس کی افادیت بڑھ جائے گی سات محرم کو آپ وقت کے کسی بھی پہر آپ اور کسی بھی جگہ لیکن باوضو ہو کر ساف ستری جگہ پہ آپ نے بیٹھ جانا ہے سات بار آپ نے سات بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے رسول کریم کی شان میں درود کا توفہ بھیجنا ہے سات بار اور اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے اکتالیس بار آپ نے سورہ کوسر تیسی میں پارے کی ہے سب سے چھوٹی آیت ہے اِنَّا عَتَائِنَا قَلْ قَوْسَرْ فَسَلْ لِلِ رَبَّكَ وَنْهَرْ اِنَّا شَانِيَا قَالَهُوَا لَبْتَرْ اور خوبصورت سورہ ہے اکتالیس بار آپ نے سورہ کوسر پڑھنی ہے اس کے بعد سو بار استقفار کی تصویح کرنی ہے کیونکہ ہمارے گناہ چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں دعاوں میں ہم استقفار کرتے ہیں تو میرا رب بڑا معاف کرنے والا ہے وہ آپ کے گناہوں کو کم کرتا ہے اور نیکیوں کو بڑھاتا ہے پھر اس کے بعد سات بار درود پاک پڑھ کر آپ نے خوش و خضو سے اپنے مالی مسائل اپنے ذاتی مسائل اپنے گھر کی خواہش قرضوں سے جان چروانا رزق میں برکت اور تمام چیزوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا خوبی اپنی دعاوں میں ان کے درجات تو ماشاءاللہ بہت بلاندہ ان کا وسیلہ لے کے اپنے شہدہ کربلا کا وسیلہ لے کے ان کی حرمت پہ قربان ہونے کا وعدہ کر کے آپ اللہ سے درخواست اپنی بھیجیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کی درخواست کبھی ردنی جائے گی لہجے میں خلوص پیار عقیدت اور اپنا چھوٹا پن کہ ہم چھوٹے فقیر اور فقیر ہیں تیرے در پہ میرے مولا اور مولا اپنے میرے رب کو جو عزتیں تو اس کی عزت تو ہم کبھی وہ اس کی عزت کی مطابق تو ہم ہوئی نہیں سکتے پر ہم بندے ہیں گناہگار ہیں چھوٹے ہیں خاکسار ہیں وہ اپنے آپ کو وہ سمجھ کے اس کی بارگاہ میں اپنی درخواست بھیجنی ہے انشاءاللہ میرا رب قبول کرنے والا ہے دعا میں یاد رکھیں موسیقی موسیقی